نحیدی واجب الاترام پیدر طریقہ اطلاع بل شریعت حضرت کی بلا پیدر دار شاہ صلی اللہ علی مدر صلی اللہ علی نحیدی وزت و اعترام کے لائے عربائی کرام نادخانہ آنے شیری بیسان اور برادرانہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اور میں نمساں یہاں پر اُس سے مشیفر نقشمند کی بابرکت اور نور بیفلِ باق میں حاضر تھے گوہے جلال قریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ بھی قرآن فرمائے اور یہ دورن مجلیق سے چل کر آئے ہیں سب کا آنم بھی اپنی بارگاہ بھی قرآن فرمائے اور سب کو بجلِ عصیم عطا فرمائے حضرات عزیزیو کا وقت کا جامعہ تنگ ہے اختصار کو ملوزت ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ بزارشات آپ وزراء کی خدمت میں پیش کرنی ہیں دوہ ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کالے نظر حق جاری طرح آئے اور مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق ادا کرنا دوستانی زبان قرآن مجید فرقان حبید کی یہ مشہور عیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رضو عزت نے اپنے دوستوں اپنے محبی اپنے چہنے والوں اور اپنے عاشقوں کی شان بیان فرمائی بڑی منفرد انداز میں ارشاد فرمایا کہ خبردار پیشک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غام ہوتا ہے دوستانی زبان کا ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے مقبول اور محبوبتوں کی شان اس لیے بھی بیان فرمائی تاکہ ایک فرق بازر ہو جائے کہ جو میرے پتی ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں میرے آقامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں میری رضا چاہتے ہیں اور میری محبت میں مرتے اور جیتے ہیں اور اپنا جینا اور مرنا میرے نام کر دیتے ہیں ان کی شانے میں خود بیان فرما ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو نافرمان ہیں جو سرکش ہیں جو ظالم ہیں ان کے اور میرے محبوب بندوں کے درمیان ایک خط بھی واضح ہو جائے ہیں کہ ان کے لیے جو سرکش ہیں ظالم ہیں رب تعالی نے جہاں ان کا ذکر کیا وہاں رب تعالی نے عذاب کا ذکر کیا وعیدیں سنائیں ان کا انجام بتایا کہ جو اس سے پہلے تھے وہ کس عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے جنہوں نے دنیا میں نفرتیں باندی عذابتیں کی اللہ واضحوں سے بوز رکھا اور اللہ کے معبوب اور مقبول بندوں سے جنگ کرتے رہے فرمایا ہم نے ان کو نشان عبرت بنا اور وہ لوگ جو میری رضا کی خالے ہو راتوں کو جب دنیا میں لوگ نرک گداز بستروں کے مدے لے رہے ہوتے ہیں میرے بندے اٹھ پڑتے مسلحے پہ آ جاتے ہیں اور کسی شہر میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ جراب پویدے بے دردانو نیند پیاری یاوے درد مدانو یاد سجندی ستے آن جگاوے اللہ والے غفلت کی چادر تان کر سوتے نہیں بلکہ جب دنیا خواب خربوش کے مدے لے نہیں ہوتی ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کر پنجیں تنہائی میں بیٹھ کر گوشیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں آنی زندگی بزر کرتے ہیں د لے اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں اور اُس سے امید بھی رکھتے ہیں اور پھر جہاں وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ باز و بانے حال یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ تیرے ذکر و فکر میں دن گھلا تیری گفتگو میں سہر ہوئی بڑی باغ باغ بزر گئی بڑی آب روز سے بسر ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ والا ہو جو اللہ کی یاد میں رہنے والا ہو جو اللہ سے پیار کرنے والا ہو اور وہ جن سے اللہ نے پیار کیا ان پیاروں سے بھی پیار کرنے والا ہو تو وہ دنیا میں بے آبو ہو جائے ظلیل اور رسوہ ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا رب تعالیٰ ان کو مقام اور مجمع سے نوازتا ہے تو فرمایا خبر لا بے شک جو میرے دوست ہیں انہیں نا کوئی خوف ہے اور نا کوئی دوست اس اہت کریمہ کے حوالے سے پہلے بھی متعدد بار آپ مجھ سے بھی اور بھی علماء کرام سے سن چکے ہیں لیکن اس مختصر وقت میں اس سے جو اگلی عہد کریمہ ہے اس کا تجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے فرمایا ولی ہو اب پہچان رب نے کرا دی ایک لوگوں نے میار بنا لی ہے کہ جو ہاتھوں میں کڑے پہن لے جو گلابے پہن لے جو بھنگی یا چلسی جس طرح کا ہو اس کو پیر بنا لے اور ولی کامل کو اس پر ٹیک لگا دے نہیں میار بھی اللہ وطریزت نے مقرر کیا ولایت کا اور پیری مریدی کا یہ کوئی ایسی ریوڑیاں نہیں جو کسی بزار میں مانتی جا رہی ہو بلکہ ولایت ایک بہت بڑے منصف کا نام ہے ایک بہت بڑے مقام کا نام ہے آپ اللہ وعظم کے ساتھ اس کی دوستی کے لیے کسی کا تعلق چوئنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی میار نہیں ہونا چاہیے بس جس کل آپ کا دل کرے پکڑے ہیں اور اللہ کا معبوب اور مقبول بندہ بنا دیں نہیں رب تعالی نے قرآن مجید سکانِ حمید میں اشارت ربایا فرمائے میرے دوست وہ اللہ انہ علیاء اللہ لا خوف نرہم ولا علیاء غلون اللہ زین آمنو وکان کی اتقوی یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ لوگ جو صحبِ ایمان بھی اور صحبِ تقوی اگر اس کی مختصر تشریف کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور جن کا عمل بھی درست ہو وہ ولایت کے مقام پر فیض ہو سکتے ہیں وہ ولی ہو سکتا ہے اور ولایت کا یہ میار خانہ صاحب نہیں کسی مفتی کا بنایا ہوا نہیں کسی پیر صاحب کا بنایا ہوا نہیں کسی عالم کا بنایا ہوا نہیں ولایت کا یہ وہ میار ہے جو رب تعالی نے قرآن میں شاہد کرنا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو دوستانی ذکار فرماللہ اللہ ذرین آملو جو ایمان لائے کس طرح کا ایمان دوستو ایمان اس طرح کا کہ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کو وہ بہتر کرنے بارے ہیں ایمان صرف زبانی کلمہ پڑھنے کا نام نہیں حضرت سلطان العارفین سلطان بہت سابر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عشاء فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہاں کوئی پڑھ دا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کا بھی ایک میار ہے کلمہ پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ زبانی کلمہ نہیں چلے گا زبانی دامے بھی نہیں چلے گے اس کے لیے ضرور ہی ہے کہ پیچھے اس کے ایک کردار بھی کھڑا ہو ایک مضبوط کردار کی امانت اس کے پیچھے کھڑی ہو اس کلمہ تعیبہ کے فرمایا زبانی کلمہ ہاں کوئی پڑھ دا کہ تلدہ پڑھ دا کوئی ہو اور پھر دوسری جگہ پہ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان اے بہت صاحب فرماتے ہیں کہ ہر میں آپ نے پاس شریعت یافتم پیشواہ خود شریعت صاحب کہ میں نے ہر مقام اور مرتبہ شریعت سے پایا اور شریعت کو میں نے ہمیشہ اپنا پیشواہ بلایا حضرت مجدد شیخ احمد صلی فروغی رضی اللہ تعالیٰ لو جن کے مجدد دونے پہ کسی کو شک نہیں ہے اور سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے عظیم بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں تصفف نام ہے اللہ علیہ و عزت کی رضاقہ اور مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ پر عمل کرنی ہے حضور کے طریقے اور شریعت پر مطابق چلنے کی اور سارے بزرگوں نے یہی اس کی تاریخ کی اور سب یہی بتاتے رہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو اللہزین آمدو وکانو یتکون وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور اللہ سے ڈگنے والے بھی تھے پر حزگار تھے متعقی تھے دلوں میں خوف خدا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا بھی ہیں سرور امیاء بھی ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے کناب میں کسی اور کا نہیں اور رب تعالیٰ نے جتنی محبوب آپ نے محبوب سے فرمائی ہے کسی اور کے ساتھ نہیں لیکن مقام محبوبیت میں بھی خیض ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کا خوف اتنا دل میں ہوتا تھا اور اللہ کی خشیت اتنی ہوتی تھی ام المومنین سیدہ آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھیان کرتی ہیں کہ جب مسجد سے آزان کی عوال آتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک عجیب قیفیت تاری ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے ہم کسی سے تو حضور علیہ السلام کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا اس طرح آپ یعنی رہی میں محبوب ہیں اس طرح مسجد کی طرف کچھے چلے آتے اس طرح دل میں اللہ کا خوف تھا جب اللہ کا نام سنتے اور آزان سنتے دوستانی ذکان پھر ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام رات و نبافل پڑھ رہے تھے اور وہ قریب آئے تو حضور علیہ السلام آپ نے زبان اقتص سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے سینے سے خوف خدا کی وجہ سے ایسی آوان سنت نہیں کہ جس طرح ہڈیا کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہو اس طرح دل میں خوف خدا تھا اگر اللہ کے محبوب حسنیوں کا یہ آرام اللہ سے درنے کا بھی جبکہ وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں تو پھر ہم جو ہیں اس راپا گناہ کا ہم ہیں جو اسی آشاء ہمارا تو کوئی عمل بھی پلے ہمارے نہیں ہے اور ہمیں خوف خدا بھی دی رہا فیض امن فیض مرون نے کہا بتوں نے ڈالے ہیں بسوسے یہ دلوں سے خوف خدا تھے پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جلال یہ بتوں کے بسوسے کیا ہیں اب وہ والے بتوں نہیں رہے یہاں لالچ کا بت ہرس کا اقتدار کا مختلف قسم کے یہ ایسے بت ہیں یعنی ان کی محبتیں ہیں جو ہمارے دل میں آگئی اور جن کی وجہ سے اللہ عزت کا خوف بھی ہمارے دلوں سے چلا اب تو صدد حالی ہے کہ ابھی دو دن قبل لہور میں ایک شادی حال میں ایک طرف ایک بندہ بڑھ گیا اس کی لاش پڑھی ہے اور دوسری طرف سیکھوں لوگ بے فکر اور بے پرواہ ہو کر شادی کا کھانا کھانا ہم جب چھوٹے مجھے تھے اگر کسی کی شادی ایک محلے میں ہو رہی ہوتی اور اس محلے میں نہیں بلکہ اس دوسرے محلے میں اس گاؤں کے کسی دوسرے کونے میں کوئی فوت ہو جاتا تو لوگ دھول سلسلے بند کر دیتے خموشی سے سنت نبی پر عمل کر دیتے کہ ہمارے محلے میں نہیں دوسرے محلے میں یار ایک شخص فوت ہو گیا تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے بچپر میں یہ منظر تو ہم نے دیکھے ہیں شاید ہمارے بعد آنے والے ہمارے بچے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسی محلے اسی ساتھ والے گھر میں اور اب تو صورت آئی ہے کہ اسی شادی آل میں کوئی مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں بے خوفی کا یہ عالم ہو گیا انسانیت احساس ختم ہو گیا دم توڑ گئی یہ انسانیت کہ ایک رسان اس دنیا سے چلا گیا اب کسی کو پرواہ نہیں تو پھر وہی بات ہوئی کہ موتوں نے ڈالے ہمسو سے کہ دلوں سے خوف خدا گیا پڑی ہیں لوز قیامتیں ان کے خیالے اور میرے بائیوں اور دوستوں اللہ والے اللہ سے رکھتے تھے اللہ کا خوف دل میں رکھتے تھے اسران اور لوریاء میں حضور زود الانبیاء حضرت بابا فرید و دیم و زود گرن شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ نوجوان ایسا تھا کہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا تھا اور عبادت بھی کرتا تھا خوف خدا سے اس کے جسم کا چمڑا اس کے گوشت کے ساتھ بالکل پیوست ہو گیا تھا اور وہ سوکھی ہوئی شاق کی طرح ہو گیا خوف خدا سے رات کو عبادت کرتا گھار میں ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو اپنے والوں کو سر کو اس رسی سے باند دیتا تھا جب نین آنے لگے چھتا لگے تو میں بیدار ہو جاؤ بندہ کی بندگی کر سکھ ہر وقت خوف خدا سے لذتا کامتا رہتا تھا جب اس کا وقت مثال آیا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا میرے بات سنے آپ مجھ سے بادہ کریں کہ آپ میری وسیعت پہ عمل کریں ماں نے کہا بیٹا میں تو تم سے بڑی محبت کرتی ہوں بڑا پیار کرتی ہوں پہلے زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی مجھ سے بات کی ہو اور میں نے اس کو پورا نہ کیا ہو بتائیں میں پورا کروں گی اس نے کہا میری وسیعت ہے کہ مجھے پاپ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکا میں سمت ہوں کہ میں اللہ کا نافرمان بگا ہوں کہ جس طرح مجھے اس کی بندگی کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ کہ میرے جنازے کو دن کے اجالے میں نہیں رات کی طریقی میں لے کر نکل تا کہ میرے قبر کی اوپر آ کر کھڑے ہو جانا تا کہ تمہارے قدموں کی برکت سے مجھے سکون مل جائے اور میں منکر رکیر کے سوالوں کا جواب دیس یہ میری تین وسیعت یہ پہ آپ نے حمل کر یہ بات اس نے کی وہ فوق ہو گیا اب ماں بادہ بھی کر سکی اور بیتے کی وسیعت پی جی اس نے رسی اٹھائی کہ میں اپنے بیتے کی گردن میں ڈالوں اور اس کی وسیعت کو پورا کروں حضور زود الامیاء حضرت بابا فرید دویر مسعود گرد شکر فرماتے ہیں حاطف غیب سے آواز آئی آواز آئی رک جاؤ اس کی گردن میں رسی نہ دالا یہ تو ہمارا یاد تھا یہ تو ہمارا معبول یہ اگر ایسی باتیں کی اس نے تو وہ تو ہمارے خوف سے کی ہماری محبت میں کی یہ تو ہمارا معبول بان چکا تھا میرے بھائی اور دوست بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ایک طرف اللہ والے اللہ کے محبوب والے عبادت کرنے والے وہ سمتے تھے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہمارے پلے کچھ نہیں ہمارے نام عمال میں کچھ نہیں اگر کچھ ہے تو اللہ کا فضل ہی جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے بلے جے میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 حقیقت یہی ہے کہ آج ہمارے نام عمال میں بھی کچھ نہیں اور ساتھ خوف خدا بھی نہیں یہ کتنی عجیب سنت آن ہے آج اسے پاک کا پیغام یہی ہے کہ آپ بھی اور میں بھی ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ رب عزت کا خوف بھی پیلا کریں لیکن کبھی اس سے ناؤمید بھی نہ مایوس بھی نہ کیونکہ اللہ رب عزت کا یہ بات بھی ہے کہ میری رحمہ سے کبھی ناؤمید نہ ہو نہ مایوس نہ ہو اس لیے بندہ مومن کے لئے یہ یہ کہ ایمان خوف پر باری جا ایمان خوف اور امید کی درمیانی قیفیت کا نام کہ ہم بے خوف نہ ہو جائیں بے فکر نہ ہو جائیں اور بے عمل اور برکیدار نہ ہو جائیں ہمیں اس طرف بھی کرنا ہوگئے کبھجو کرنی ہوگی حضرت اکبال کی زبان میں اپنی باق ختم کرتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو آؤ ایک تفعہ آپ اور میں ہم پھر ان مزرگوں کے نقش قدم کے اوپر چلے جنہوں نے اللہ کو یاد کر کے اپنے اللہ پاک کو رازی جنہوں نے مسلوں کو آباد کیا جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا جنہوں نے غامل میرا تعالیٰ کا ذکر کیا آج ان کے مزار بھی زندہ نام فقیر تنہان آباد کبر جنہ دی جنہ جنہ نے اللہ تعقی آج ان کے عراس ہو رہے ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں ان کو اسال سلام کیا جا رہا ہے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور مکور بندوں کی صیرت ان کے نقشے قدب پہ چلیں دعا اللہ کریم آپ اور میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مرزور سنوائے آخر دعوان رحمت اللہ اللہ اللہ